ہیلو اور بلکم مجھے چینل دیسی فائیڈ اومے آج کی ویڈیو تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت بہت خاص ہونے والی ہے بکوز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ دس ایسے کونسی دگری پروگرامز ہیں اور کونسی ایسی فیلز ہیں جن کی پڑھائی آپ کو یکی آ کر کرنی چاہیے تو آپ کو سپانسرشپ جاب ملنے میں جو چانسز ہیں وہ آپ کے زیادہ ہو جائیں گے اور اوورال بھی آپ کو جاب آسانی سے مل جائے گی سو ابھی کیونکہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں جنوری انٹیک کے لیے اور مئی والوں نے بھی اب اپلائی کانا شروع کر دیا ہے جو مئی انٹیک میں آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تمام جو اب سوچ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں نیکسٹ یئر میں یکی آنے کا وہ ان دس ڈگری پروگرامز میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں اپنے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے لانگ ٹرم سیٹل ہونا ہے یوکے کے اندر اور سپانسرشپ کی جواب لینی ہے تو ویڈاوٹ فردر اڈو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اور میں آپ کو نہ صرف ڈگری پروگرامز بتاؤں گی فیلز بتاؤں گی بلکہ آلسو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی ساتھ میں کہ کون کون سی جوابز آپ ہر فیلڈ میں کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کر رہے ہیں یہ لسٹ آپ کو بتانے کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں یوکے میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹلی ایک جیسی یونیورسٹیز میں ہی جاتے ہیں سپیشلی اگر انڈیا پاکستان کے ہم بات کریں تو زیادہ تر یونیورسٹیز کامن ہی ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس زیادہ اپلائی کرتے ہیں ریجیکشنز بھی آ رہے ہیں اور فیلڈ بھی آپ لوگ غلط چوز کرتے ہو بکوز کیا ہے کہ ابھی کیونکہ کامپیٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے نہ صرف یونیورسٹیز کے اندر بلکہ جوگ مارکٹ کے اندر بھی کیونکہ جتنے زیادہ کریجویٹس ہو رہے ہیں جتنے زیادہ پی ایس ڈیو پہ جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ جوگ مارکٹ بھی سیچوریٹ ہوتا جا رہے ہیں اور کامپیٹیشن بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں اگر آپ اپنی ڈگری یا اپنی فیلڈ جو ہے اس کو وائزلی چوز کروگے اور ان اکپیشن اور ان ڈگری پرگرامز کی طرف آپ جاؤگی جن کی شورٹیج ہے یوکے میں تو دیفینیٹلی آپ کو جوب بھی اچھی ملے گی اور ہائیلی پیڈ ملے گی اور جلدی ملے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین سے تو نمبر ٹین پہ جو ڈگری پرگرامز اور جو فلیڈ میں نے رکھا ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس سے جتنے ڈگری پرگرامز ہیں ماسٹرز ہو گئے بیچلرز ہو گئے وہ تمام جو ہے وہ یہاں پر ریلیونٹ ہیں آپ اس میں جا سکتے ہو جو جس قسم کی آپ کو ملیں گی اس کے بعد آپ کسی بینک میں جوب کر سکتے ہو یہاں پر بہت ساری ارگنائیزیشنز ہیں اچیس بیسی ہو گیا لائیڈز بینک ہو گیا روائل بینک آف سکوٹلینڈ ہو گیا جے پی مورگن ہو گئی فائنینشل کمپنی ہے سو اس ٹائپ کی جو فارمز ہیں جو کمپنیز ہیں وہ ہائرنگ کرتی ہیں اور ان کو اکاونٹنگ اور فائنینس کی بیک گراؤنگ اور فیلڈ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ کا ڈگری پرگرام ایسا ہے اور آپ ایسا چوز کرے ہو تو آپ کو جوب ملنے کے چانسز ہائی ہیں نمبر نائن پر میں نے رکھی ہیں ارخ سائنسز اینڈ رینیو ایبل انرجی تو یہ فیلڈ بھی امرجنگ ہے بہت زیادہ آپ اس کا سکوپ بڑھتا جا رہا ہے دن با دن تو اگر آپ اس فیلڈ کی کوئی نہ کوئی ڈگری چوز کرتے ہیں تو آپ کو جوب ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے رینیو ایبل انرجی کی ڈگریز کے بعد اور اس فیلڈ میں آنے کے بعد جس قسم کی جوب آپ کو ملیں گی اس میں کانسٹرکشن انڈسٹری کی جوب آ جاتی ہیں آئل ان گیس انڈسٹری کی جوب آ جاتی ہیں ٹیچنگ آپ کر سکتے ہیں اور جیولوجیکل سرویز جو ہوتے ہیں ارث مائننگ وغیرہ میں جو سرویز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ سب میک کی جو آبز جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہائی سکوپ ہے بہت کم لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں اور اس فیلڈ کی جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا گیپ ہے مارکٹ میں نمبر ایٹ پہ جو کٹیگری میں نے رکھی ہے وہ ہے ڈیٹا سائنسز ڈ بزنس اینلیٹکس تو یہ والے تمام جو ڈگری پروگرام سے ان کی ڈیمانڈ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ بڑی ہے پچھلے دو تین سالوں میں یوکے کے اندر اور بہت زیادہ سکوپ ہے اس کے اندر اور اس کٹیگری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس فیلڈ کا کوئی بیکگراؤن نولیج ہونا ضروری نہیں ہے تو کسی بھی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ ڈیٹا اینلیٹکس ہے بزنس اینلیٹکس کا ڈگری پروگرام کر سکتا ہے تو اگر آپ اس لسٹ میں سب نے لیے چوز کرنا چاہتے ہو کہ میرا تو کوئی مطلب پریویس نولیج نہیں ہے کسی کٹیگری کا تو آپ اس کٹیگری میں ڈیٹا اینلیٹکس بزنس اینلیٹکس کی کٹیگری کی ڈیگری آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر بہت اچھی جاب مل جائے گی بکاوز اس کا سکوپ بہت ہائی ہے اس ڈائن اور یہ تمام جو لسٹ میں نے ڈیویلپ کی ہے میں نے سکلز اکیپیشن لسٹ کی جو شورٹیج لسٹ ہوتی ہے یوکے کی اس میں سے میں نے یہ دیکھ کر بنائی ہے کہ کون کون سی جاب وہاں پر اویلیبر ہیں اور کون کون سی فیلز میں گیاب موجود ہے تو اگر آپ ڈیٹا بزنس آنیلیٹکس کی فیلز میں جاتے ہو اور اس کی ڈیگری کرتے ہو تو آپ کو اسی سے related تمام جابز ملیں گی اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کے لیے اگر آپ کو ڈیسائیڈ کرنے میں مشکل آ رہی ہے کہ ہم کون سا ڈیگری پروگرام کریں نمبر سیون پہ ہے جی سٹیم پروگرام تو سٹیم پروگرام میں آپ کے تمام جو سٹیم سائنسز سٹیم کے جو سیکٹر ہے اس سے related سارے courses آ جاتے ہیں جیسے maths ہو گیا stats ہو گیا physics chemistry یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ساری ڈیگری پروگرام ان کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے بہت زیادہ high demand ہے اور اس سیکٹر میں ڈیگری کرنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت highly paid jobs ہیں سٹیم سیکٹر کی تو اگر آپ maths stats میں کوئی بھی ڈیگری پروگرام کرتے ہو تو آپ کے chances بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو ایک اچھی high paying job مل جائے گی اس ڈیگری کو کرنے کے بعد آپ banking سیکٹر کی jobs کر سکتے ہیں finance سیکٹر کی آپ جواب کر سکتے ہیں آپ teaching میں جا سکتے ہیں research work میں جا سکتے ہیں یہ تمام jobs آپ کے لئے available ہیں next category ہے جی IT کی ڈیگری so IT field میں اگر آپ کوئی بھی ڈیگری کرتے ہو یا کوئی بھی ڈیگری پروگرام جو آپ کا information technology سے related ہے تو اس کی demand کبھی کم نہیں ہوتی salaries بھی بہت اچھی ہیں IT کی field ہمیشہ relevant رہتی ہے اور آنے والے times میں تو اور بھی زیادہ relevant ہونے والی ہے کتنا زیادہ ہم لوگ جو ہیں اس چھوٹے مٹھے روز مرا کے کام کرنے کے لیے بھی تو اگر آپ IT کی field میں کوئی بھی ڈیگری پروگرام کرتے ہو تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ بگ جو کمپنیز ہیں ان کے اندر آپ jobs سرچ کر سکتے ہو اور مل بھی جاتی ہیں جیسے کہ گوگل ایپل آئی بی سمنز all of these companies have a good reputation in the IT sector very good reputation actually and if you secure a job in one of them then you are you know financially also going to be very stable so this is also very very good for all of you who have IT background and want to pursue their studies and career in UK next category number 5 پہ جو بیو medical sciences so تمام جو biomedical related subjects ہیں جو fields ہیں اگر آپ کے پاس کوئی degree کرتے ہیں تو آپ کے chances بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو ایک اچھی job یہاں پر مل جائے گی جو sectors جن میں آپ job apply کر سکتے ہیں وہ ہے research biomedical research بہت زیادہ آج کل top پہ جاری یہ بہت demand ہے اور اب میرے کچھ subscribers جو ہیں وہ biomedical field میں آئے ہیں یہاں پر and they are going to be very well settled in future because this is very in demand degree programs right now so you can go into biomedical research you can work for NHS you can work for any other private healthcare sector organizations so these are or else you can go into teaching because teaching میں بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر biomedical medical sciences specialist لوگوں کی next number four پر آ جاتا ہے computer sciences so computer sciences میں تمام جو development ہے computer sciences network development اور یہ ساری degree ہو سی ہے یہ تمام آپ کے computer sciences کے industry کے اندر آتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو لیے جو job market ہے اس میں cyber security کی jobs ہو گئی networking کی jobs ہو گئی systems analytics کی jobs جو اس type کی jobs ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو بہت اچھا pay کرتی ہیں high paying sector ہے یہ بھی اور اس کی degree آپ کو بہت benefit کر سکتی ہے future میں number 3 پر میں جو کٹی گئی رکھی ہے اس کے بارے میں بلکل زیادہ بات نہیں کی جاتی اب بہت ساتھ جو ہے نا وہ یہ shift کر رہے ہیں green اور global اور you know green environment friendly alternatives کی طرف جیسے جیسے یہ اس کی طرف move کر رہے ہیں تو انہیں ہر sector میں sustainable اور اس سے related جو نئی جو aspects آ رہی ہیں ہر field کے اندر اس پر یہ لوگ والی اور اس کا بہت gap آئے گا فیوچر میں تو اگر آپ architecture میں کوئی ڈگری کرتے ہو تو انوارمنٹل فرینڈلی جو بزنس ڈیزائنز ہیں اس سے related آپ کوئی نہ کوئی جاب مل سکتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے یہ بھی ہائی پین جاب ہے نمبر ٹو پہ جو چیز ہمیشہ relevant رہتی ہے وہ کریئر وائز بھی تو اس میں آپ کا nursing آ سکتا ہے doctors آ سکتی ہے paramedical staff آ سکتا ہے midwifery آ سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر کبر ہو سکتی ہیں بہت ہائی پینگ سیلریز ہیں بہت اچھا پیکج ہوتا ہے جو آپ کو آسانی سے انہ کبر کی شورٹ ہے ان سکتی کے ان سکتی ہیلتھ کیر میں تو آپ اگر ایسی کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہو تو آپ ضرور آؤ اس میں صرف ایک جو ڈراؤ بیک ہے میں دیکھتی ہوتے ہوتے ہیں سٹینڈنگ jobs ہیں مسلسل you are on your feet always تو اگر آپ بہت ہی پیشنیٹ ہیں ہیلتھ کیر کے بارے میں اور آپ یہاں کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو پرسو کرنا چاہیے بیک ایسی 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 اور آپ کو بہت آسانی سے اپنی جاب مل سکتی ہے یوکی میں بیک یہاں پر انجینیرنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو آپ بہت ایسی جاب کر سکتے ہیں اب سوال انڈ پر یہ آتا ہے کہ میں 10 کٹیگریز آپ کو بتا دی میں بیزنس منجمنٹ ایچ آر کسی کو بھی کور نہیں کیا وہ اس لیے یہ لسٹ جو میں بنائی ہے یہ سکلز شورٹیج کی بیس پر بنائی ہے اور جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ جو ڈیگریز ہیں وہ سکلز شورٹیج میں نہیں آتے تو وہ آپ کے اس لسٹ میں کور نہیں ہو سکتے بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں ایک جو drawback ہے وہ یہ کہ job market saturated ہے آپ کے لئے جو ڈھون نا مشکل ہوگا اگر آپ بزنس کی کوئی ڈگری کرتے ہو فائنس مارکٹنگ ایچ آر you know ایم بی ایم بی ایمی 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 تو آپ کے لئے جو ڈھونڈنا will be a challenge because there are a lot of people already doing that because وہ سب سے آسان ایک degree program لگتا بہت زیادہ international students business and management اور اس ہی جاتے ہیں تو یہ مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ اس کو آپ چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے ڈگریز ہیں جس میں scope بہت high ہے اور jobs بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی اور اگر آپ کو پھر بھی بزنس ہی کرنا ہے جیسے میں خود آئی تھی میری میرا مطلب ایک پورا background تھا ایچ آر کا بزنس کا تو اگر آپ کوئی ایسے طرف جائیں ٹھیک ہے بیکوز جب ایک پورا پول نکلتا ہے business graduates کا market کے اندر تو definitely جو اچھی companies ہیں وہ اچھے top universities کے graduates کو ہی pick کرتی ہیں جب پول اتنا بڑا ہوگا ایک candidates کا تو اس میں سے وہ کچھ نہ merit لگاتے ہیں اور وہ top کے cream کے لوگوں کو ہی لیتے ہیں تو اگر آپ کو business کے degree کرنی ہے تو جو آپ کی normal universities ہیں جو عام طور پر students choose کرتے ہیں ان کی طرف آپ بلکل مت جائیں آپ ایک اچھی university دیکھیں پیشک fees آپ کو زیادہ pay کرنی پڑے گی but university کے نام سے بہت فرق پڑے کا آپ کو job دھومنے کے اندر i hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو help ملے گی to decide what you want to study in UK اور آپ کہاں پر کیا چیز پڑھ کر آپ جو ہے وہ ایک job بھی اچھی لے سکتے ہیں so stay tuned take very good care of yourself subscribe to my channel give this video a thumbs up keep liking keep sharing and keep supporting my content and I will see you guys in another video very soon take care bye bye bye